مران گھان کا اس سے پہلے واپس آنے کا جو پلان تھا جو کوشش کی گزار کیے تھا وہ دم دھوڑ چکی ہے سولہ کو سمات دوبارہ کی جائے گی کیا کہیں گے سوالے سے اب سولہ تھا کہ گزار کرنا پڑے گا جیجز نے تو سولہ کی تاریخ کیا اب تک ہم پھر ہم دیکھیں ہم تو امید سے آلنا ہیں تو اتنا ٹائم لگنا ہی نہیں جائے کہ سینٹنس سسپینڈ کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں لگتا تو جب ہم آتے ہیں تو وہ آگے چلی جاتی ہے انشاءاللہ سولہ تاریخ کو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جیجز انصاف کریں گے اور یہ جو کیس ہے کیونکہ میں جیجز کو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے ان کی باتوں سے بھی لگ رہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے اور یہ غلط کیس فائل کیا گیا تھا رانہ صلاح اللہ نے کیس فائل کیا تھا یہ غلط تھا اور اتنی دیر ایکس پرائم منسٹر کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ ان کے ساتھ بڑا سارا سار زیادتی ہوئی ہے تو ایک کیس تو جانا چاہیے توشہ خانہ سسپینڈ ہو چکے اب یہ والا بھی جانا چاہیے اور اس کو جلدی ہونا چاہیے تھا لیکن میرے خیال میں انہوں نے سوچا کہ اید تک ان کو جیل سے نہیں نکلنا چاہیے یہ بہتر ہے خان صاحب نے کچھ بتایا ہے جو آپ کی خواتین جیلوں میں قید ہے ان کی ان سے ملاقاتوں کا یا ان کے مالی حالات کے حوالے سے کچھ کا ہے بہتر ہے خان صاحب کو سارا کچھ پتا ہے اور ان کو لوئیس کے ساتھ بھی ڈسکاس کرتے ہیں یہ ساری ڈسکاشن ہوتی ہے اور ہم خود ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ کے لیے پی ٹی آئی کے لوئیس وغیرہ سب سسٹم بنایا ہے جن سے ان کو سپورٹ مل رہی جو لوگ جیل اور ان کی فیملیز کے لیے اور عید کے لیے ہم خاص اس کی اس کا اعتماد کر رہے ہیں اور ہم خود جائیں گے میاں والی کیونکہ میاں والی نے بھی ایک سو چھتر قیدی ہیں اور شروع سے ہیں یہ مئی سے ہیں ان کی فیملیز کو ملاقات کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سات تاریخوں سے ملاقات کریں محمد خان صاحب کے لیے دعائی تقریب کا بھی آج یہ گراول پنڈ بھی نکات کیا گیا ہے تو آج آپ وہاں پہ شرکت کرنے جا رہی ہیں جی بلکل کیونکہ دیکھیں جو قید میں ہے جو اتنے ہمارے دیکھ عید آگئی ہے اور ان کی فیملیز گھر پہ ہیں اور کئی فیملیز نے یہ کہا کہ ہم ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم عید میں ان کا سوچ کے ہمیں بڑی زینی تکلیف دی ہے تو ہم نے یہ پنڈی والوں نے کہا ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم سب اس دعا میں شرکت کریں گے کہتیوں کے لیے انشاءاللہ محمد خان صاحب آج بتائیے کہ ڈاکٹر کے چیک اپ بھی کی ہے گوشرا بی بی کا اور خان صاحب کی چیک اپ کیا ہے نہیں نہیں ابھی صرف گوشرا بی بی کا چیک اپ کیا ہے ڈاکٹر آسل رہے تھے ہاتھ ایمزی سے غلط ڈالاوئے تھے اور انہوں نے میرے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں انہوں نے کیا ہوتا ہے انڈوسکوپی رکمنٹ کی ہے انہوں نے کہا تھا جلن ہے تو انہوں نے انڈوسکوپی رکمنٹ کی ہے اور یہ اب پیمس کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پہلے رپورٹ لکھیں گے کیونکہ جیل میں جب ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا پھر وہ رپورٹ لکھیں گے پھر وہ ان کا چیک اپ ہوگا لیکن جب وہ انڈوسکوپی بھی ہوگی اس کے اندر ہمارے جو ڈاکٹر ہیں شاکت خانت کے ڈاکٹر آسیم یوسف وہاں موجود ہو گئے یہ ہماری سٹرکٹ انسٹرکشن ہے اور ہفتے کے روز پیمس کی ٹیم ڈاکٹر آسیم یوسف کے ساتھ وہ جائے گی اڈیالا جیل اور عمران خان کا بھی معینہ کر گئے مہم آپ آج موشتر آتوڑا مایوس ہو کے آرہی ہیں کیا بجہ ہے کہ پرشاند پرشاند نظر آرہی ہیں انہوں نے ختم کرنی چاہیے انہوں نے ختم کرنی چاہیے اور وہ عید کا وقت تھا اور آپ یہ جان کے ڈلے کرنے ہیں خیر چپ آپ میں کچھ نہ کرو اب میں مجھے اس وقت ایسا سوال نہ پوچھو اب ہمیں سولہ تک پھر انتظار کرنا پڑے گا بہت شکریہ مرائی تکپیر امان خان زندہ بار امان خان امان خان امان خان امان خان خان کوری امان خان کوری امان خان قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت